بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ہماری پائیتن 3 کی سیری چل رہی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ پائیتن کو یوز کرتے ہوئے فائل پر اسیسن کیسے ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی فائل میں ڈیٹا کیسے رائٹ کرتے ہیں اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں اور کیسے اس کو گیٹ کرتے ہیں اور اگر فائل میں پہلے سے ڈیٹا موجود ہو تو اس کو کیسے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا پہلے والا ڈیٹا بھی اس کے اندر سیو رہے ہیں تو نارملی ہم جو فائل کو اپن کر لیے کے لیے فنکشن ڈیوز کرتے ہیں وہ اپن ہے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ ایک فائل بنا لیتا ہوں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں name.txt میں اس کا فائل کا name رکھ دیتا ہوں لیٹس پوز اس کے اندر کوئی بھی name ہے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں جیپاپر اس کو میں کر دیتا ہوں save یہ میں اس کو تھوڑا پڑا کر دیتا ہوں اچھا جناب اب ہم نے یہاں پہ اس فائل کو ریڈ کرنا ہے تو فائل ریڈ کرنے کے لیے یوزلی جو فنکشن ڈیوز ہوتا ہے اہم لینگوژیز کے اندر اپن اور فائل کا name آجاتا ہے name.txt ٹھیک ہے اس کو آپ کسی بھی ویریابل کے ایکول کر لیں فائل ڈیٹا اس کے بعد اگر آپ اس کو print کر کے دیکھیں اوپن ہوگی یہ فائل اوپر والے فنکشن سے فائل جو اوپن ہوگی ریڈ کرنے کے لیے آپ جس کو آپ نے سائن کی ہے فائل یہ فائل ڈیٹا ڈاٹ ادھر لگے گا جی ریڈ ٹھیک ہے یہ فنکشن کے پیرامیٹر ساتھ آئیں گے اور ساتھ اس کو آپ فائل کو کلوز بھی کریں گے فائل ڈیٹا ڈاٹ کلوز تو ابھی آپ اس کو ذرا ہم کمپائل کر کے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے انٹرپلٹر پائیتھن کا تو میں اس کو جناب رن کرتا ہوں اسی طرح پائیتھن فائل کا نیم بیسک ڈاٹ پائی انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ فائل سے ڈیٹا اس نے ہمیں ریڈ کر کے دے دی ہے ٹھیک ہوگیا اسی طرح آپ کوئی اور نام بھی اس کے اندر ڈال دیں یہ میں ڈال دیتا ہوں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کو ریڈ کرتا ہے یہ نہیں کرتا اسی طرح دوبارہ اس کو کمپائل کریں تو یہ دیکھیں یہ نام ادھر ہمارے سامنے کمپائل ہو کے آگئے ہیں یہ تو جنرل فارمیٹ ہے کسی بھی فائل کو ریڈ کرنے کا لیکن سمٹنگ کیا ہوتا ہے کہ فائل جو ہے وہ اس کے اندر ڈیٹا والیم زیادہ ہونے کی وجہ سے فائل کی ریڈنگ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے پروسیسنگ سلو ہو جاتی ہے تو پائل نے اس ساری چیزوں کو آور کم کیا ہے اس کے لئے پائل جو ہمیں فنکشن دیتا ہے وہ ہے ویڈ اوپن ویڈ اوپن ویڈ اوپن یہاں پہ فائل کا نیم آ جائے گا نیم ڈاٹ ٹی ایکس ٹی اس مائی فائل اور اسی طرح یہاں پہ اس کا جو سنٹیکس میتھڈ ہے کالن لگیں گے اور یہاں پہ آپ کریں گے جی کونٹینٹ ایکول ٹو مائی فائل ڈاٹ ریڈ ٹھیک ہے اور اس کو آپ پرنٹ کر دیں یہ فنکشن یہاں پہ ختم ہو گیا نیچے آکے یہاں پہ آپ اس کو پرنٹ کر دیں پرنٹ کونٹینٹ اس کو سیو کریں جناب اس کو رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فائل ہمارے سامنے آ چکے سی ایل ایس کر کے دوبارہ کر دیتے ہیں جناب یہ بیسی ڈاٹ پائے یہ اس کا نیم آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کا ڈیٹا وگرہ لوڈ ہو چکا ہے اب قشن یہ ہے کہ آپ فائل کو ریڈ کیسے کرتے ہیں رائیڈ کیسے کرتے ہیں یا جنرل فارمیٹ تھے لیکن اس سے یہ دیکھیں ہماری جو فائل ہے وہ ریڈیبل ہوگی اگر ہم نے اس کے اندر رائیڈ کرنا ہو تو پھر کیا یوز کرتے ہیں تو ریڈ کرنے کے لئے آپ یہاں پہ اس کا الگ سے ایک فنکشن ہے الگ سے اس کا ایک پیرامیٹر ہے وہ آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے یہاں پہ کومہ آر ریڈنگ کے لئے اور یہاں پہ اگر و لگا دیں گے تو رائیڈنگ کے لئے فائل کے اندر رائیڈ کرنا ہو تو اس کے لئے ہوگا تو اگر آپ نے ویسے اس کو پایتن کرنا ہو اور آپ کے جو ریزرٹس ہیں وہ بلکل 100% صحیح ہوں تو آپ یہاں پہ لگائیں گے اے پلاس ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس فائل کے اندر میں کیا کروں گا اس فائل کے اندر رائیڈ کروں گا ڈیٹا جو میں یوزر سے لوں گا تو اس کے لئے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں یوزر انپوٹ ایک ویریبل لے لیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں انپوٹ فانکشن کے ایکوال انٹر نیم یہاں بھی میسیج دے دیتے ہیں تو جیسے ہی وہ نیم اس کے اندر لکھے گا یوزر انپوٹ کے اندر اس کو ہم کیا کریں گے اس فائل کے اندر رائیڈ کر دیں گے تو فائل کے اندر رائیڈ کرنے کے لئے بلکل فارمیٹ یہ ہی ہے open with name txt a plus as file name یہاں پہ آگے نیچے والی فائل میں آکے آپ یہاں پہ کریں گے اس کو change کیسے change ہوگا یہ دیکھیں کیا رائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ رائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں مائی فائل کے اندر ڈاٹ write ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کریں جی یوزر انپوٹ یہ آگیا user input اچھا اب میں اس کو کرتا ہوں save بعد اس کو آپ بعد میں اس کو مطلب کے read کریں اچھا جی اس فنکشن سے جو فائل میں ڈیٹا جو ہے وہ write ہوگا تو اس کو ہم read کیسے کریں گے read کرنے کے لئے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک variable لے لیتا ہوں content equal to my file ڈاٹ read جو فنکشن ہم نے پہلے read کیا ہے اور اس کو اس فنکشن سے باہر نکل کے اس variable کو ہم print کروا لیتے ہیں content ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو compile کرتا ہوں cls کرنوں زیادہ terminal جو ہے زیادہ بڑا ہو گیا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں name جمال لکھا میں نے یہ جمال اس کے اندر لکھا گیا اب ذرا اس فائل کو آپ دیکھیں کہ یہ جو فائل ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا یہ دیکھیں یہ لکھا گیا ہے لیکن یہ فائل کیوں read نہیں ہوئی کیوں ہمیں output نہیں آئی اس لئے نہیں آئی کیونکہ فائل کے اندر جب اس نے فائل کے اندر ride کیا ride کرنے کے بعد جو cursor تھا وہ بالکل end پہ آگیا یہاں پہ اس جگہ پہ blink کرنا شروع ہو گیا cursor یہاں پہ جائے گا تو read کر کے یہاں پہ آئے گا فائل processing کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑے گا جیسے ہی read کریں read کرنے سے پہلے ہم cursor کو دوبارہ اس کی zero point کے اوپر zero اس کی position کے اوپر move کریں ٹھیک ہے تو my file کے اندر آکے یہاں پہ آپ کریں گے seek point اور اس کے اندر zero کر دیں گے جیسے zero پہ چلا جائے گا پھر اس کو read کرے گا content پہ رکھ دے گا اور دوبارہ میں سارے نام مل جائیں گے تو یہاں پہ جناب آکے آپ کیا کریں میں دوبارہ اس کو run کرتا ہوں enter کرتا ہوں name لکھ دیتا ہوں علی احمد انٹر کیا یہ دیکھیں علی احمد بھی آ رہا ہے جمال بھی آ رہا ہے جو میں نے پہلے لکھا تھا لیکن ان کے اندر جو نا وہ lines نئی لائن نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے جب ہم write کریں user value write کرنے سے پہلے نئی لائن اس کے اندر دیں یعنی میں اس کو یہاں سے ایسے کر دیتا ہوں save اور ادھر write کرنے سے پہلے user input write کرنے سے پہلے میں یہاں پہ یہ بھی دے سکتا ہوں my file dot write کیا write کرنا ہے جی نئی لائن write کرنے گے slash n سے آئے گی نئی لائن تو ابھی ہم اس کو compile کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں جناب output صحیح دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو میں انٹر کرتا ہوں انٹر نیم جمال لکھا تو یہ دیکھیں سیدھی لائن میں ایک ایک لائن میں آ رہے ہیں لائن بریکر کے آ رہے ہیں cls use کیا میں نے clear کرنے کے لئے دوبارہ compile کرتے ہیں جی basic.py یہ آگیا جی enter name name لکھ دیا جی میں نے خان علی انٹر کیا تو یہ دیکھیں last میں خان علی ہے اب اس میں home کیسے رہا ہے یہ بالکل data exact کیسے آ رہا ہے last time جو میں نے اس کو compile یہاں پہ رہ گیا تھا تو میں نے کہا کیا کرسر کو دوبارہ zero پہ move کرنے کے لئے seek zero کا function use کیا تو اس نے کہا کہ اس کو یہاں پہ کر دیا لکھنے کے بعد وہ یہاں پہ کرسر سلا جاتا ہے جیسے ہی رائیڈ کا function ہم ساتھ کال کرتے ہیں تو وہ دوبارہ اس کو read کر کے لے آتا ہے اور ادھر آکے یہ print ہو جاتا ہے تو امید ہے جناب آپ کو یہ file processing اس کے اندر سمجھ آئی گئے کہ python کے ذریعے آپ file کو کیسے get کرتے ہیں پھر اس کو دوبارہ کیسے اس کے اندر update کرتے ہیں data بھی اس کا پچھلہ بڑھا رہتا ہے اور نیا data کیسے write کرتے ہیں اس کی practice کیجئے اگر کوئی issue ہو تو مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو reply کروں گا